اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ بھائیوں نے نوکری ملنے سے متعلق وظائف کے بارے میں پوچھا ہے تو آپ کو چند ایک وظیفے بتاتا ہوں پہلی بات یہ کہ پانچ وقت کی نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے اور استغفار یہ کسرت سے پڑھنا ہے اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ اور ایک مرتبہ سورہ الطارق یہ بھی پڑھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی روزی جہاں مقدر کی ہے وہاں آپ کو ضرور ملے گی اور جہاں آپ کا رزق نہیں وہاں نوکری بھی نہیں ملے گی اس لئے اگر کسی جگہ نوکری یا کام نہ ملے تو کسی بھی غلط خیال یا کمزور عقیدے کا شکار نہ ہو اللہ عز و جل ہمارے لیے وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے کبھی ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے کبھی ہمیں چیزیں بری لگتی ہیں لیکن ہمارے لیے ان میں بہتری ہوتی ہے اور بعض دفعہ ہمارے چیزیں اچھی لگتی ہیں ان میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہوتا تو نوکری کے سلسلے میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں دل برداشتہ نہ ہو آپ اپنی طرف سے محنت کرتے رہیں ایک دو وظائف آپ لوگوں کو اور بھی بتا دیتا ہوں جو لوگ یہ کر سکتے ہیں جو میں نے بتایا ہے وہ وہ کریں اور جو اس کے ساتھ یہ ایڈیشنل وظائف کر سکتے ہیں وہ یہ ایڈیشنل وظائف بھی کریں ایک تو یہ کہ روز دو رکعت نفل نماز ادا کریں اس نیت کے ساتھ یہ خطیہ صلات الحاجہ یعنی حاجت کی نماز یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ پرابلم ہے میرا یہ مسئلہ ہے اس کو تو حل فرمان دو رکعت پڑھیں زیادہ ٹائم ہی لے گا کسی بھی وقت پڑھ لیں کوئی بھی ایسا وقت جس میں نماز پڑھنے کی اجازت تو پڑھ لیں نفل نماز اور اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ لیں میں آپ کو یہاں پہ دے دیتا ہوں ویڈیو میں کہ اللہم اکفینی بحلالکا عن حرامکا و اغنینی بفضلکا عن من سواکا اسی طرح جب بھی وضو کیا کریں دوران وضو یہ دعا پڑھ لیا کریں اگر پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم اکفر لی ذنبی پوسع لی فی داری و بارک لی فی رزق کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اس دنیا میں کشادگی پیدا فرما اور میرے رزق میں برکت آتا فرم اور پچھلی دعا میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے حلال رزق مانگا ہے حرام سے بچاؤ بچانے کا اللہ سالہ سے آپ نے کہا ہے کہ اللہ مجھے بچا اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے اسی طرح ایک اور وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہوں روزگار کے حصول کے لیے فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آفتاب سے قبل یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ستر مرتبہ سورت شورا شعرانی شورا ہے شین واؤ رے یہ یہ پہ کھڑا لے شورا جو ہے اس کی آیہ نمبر نائنٹین کا ورد کریں اللہ نطیف بعبادہ يرزق من يشاء وهو القوی العزیز اور پھر اشراق پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں ایک یہ بھی وظیفہ ہو گیا اور درود شریف جو بھی وظیفہ کریں اس کے اول آخر کم از کم ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھا کریں کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ اول آخر تین مرتبہ درود و سلام پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھیں حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ آلریڈی یاد ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہی پر رلائے کرو اللہ تعالیٰ ہی کو سب کچھ مانو بیسیکلی آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین بڑا پختہ ہونا چاہیے اور یہ جو اور آدم ہیں آپ کو جتنے بھی وظیفے بتائیں جتنے بھی وظائف بتائیں ان میں یہ کلمات سب میں ہیں کہ اللہ پر یقین اسی طرح یا رزاق یا رزاق یا رزاق اس کا بھی کسرت سے ورد کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے استغفار کسرت سے کرے استغفر اللہ پڑھیں استغفر اللہ من کل ذنبی یا اردو میں بھی بول سکتے ہیں دعاوں میں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے بہت ساری صورتیں ہیں بہت سارے وظائف میں نے آپ کو دے دی ہیں جن میں سے جو بھی آپ آسانی کر سکتے ہیں وہ کریں اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی